ہم بہت زیادہ کنکلوسیو ایویڈنس کوئی انفرنس کوئی ریپریزنٹیشن نہیں کر سکتے تو اس کو طرح توڑ لیتے ہیں ڈی کمپوز کر لیتے ہیں انٹو کلاسیفائیڈ فریکونسی بیسٹ ڈیٹا جب ہم نے یہ کلاسز بنائی اور ان کے اندر ہم نے گنتی کی تو یہ ڈیٹا نکل آیا سو تاہ کیا پایا a frequency distribution consists of classes and their corresponding frequencies each raw data value is placed in a quantitative or qualitative category called class frequency of a class is then the number of times the data value appears frequency distribution is just the organization of raw data using classes and frequencies اب category یہ تو ہو گیا یہ تو valuables تھے جن کی values آگئیں category category wise یہ کون سے ہیں categorical frequency distribution ایک سادھی frequency distribution اور ایک category پھر آپ نے سمپل کیا 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 کر دیا اب یہ بلیڈ گروپس ہیں پچیس لوگوں کے ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ پچیس لوگوں کے ٹیسٹ کی ان کا بلیڈ گروپ نکلا یہ ایک سیمپل ہے پچیس لوگوں کا ایک سیمپل ہے اس سے ہم کیا ہم نے دیکھا کیٹیگریز کون کون سی ہیں a b o a b اب ان چاروں کے اندر جب ڈالی کیٹیگریز تو کیا نکلا a نکلے بیس اس طور پانچ سات نو چار ان کو پرسنٹیج میں کور کر لیا تو بیس اٹھائیس چھتیس پرسنٹ ہو ہیں یہاں پہ اس نے کہا کیا تھا آپ کو construct of frequency distribution of the data تو آپ نے frequency distribution بنا دی ابھی آپ نے اس نے یہ نہیں کہا تھا construct and histogram frequency distribution مانگ رہا تھا یہ نظر آگی آپ کو frequency distribution دوسری کیا چیز ہے گروپٹ فریکوینسی وہ تھی کیٹیگوریکل اب آئے گروپٹ یہاں پہ وہ بات آتی ہے class limit is data کی ویلیو کیا ہے data one two three four integer form میں ہے class کیا ہوگی class limit کیا ہوگی 10 one سے لے کے 10 one سے لے کے 10 اور 11 سے لے کے 20 21 سے 30 اب boundary کیا ہوگی جو value جس degree پہ یہ ہے اگر یہ انٹیچر ہے تو ایک decimal place پیچھے چلے جائیں گے اگر یہ اگر یہ 1.1 2.4 3.4 ہے پھر ہم دو decimal place سے پیچھے چلے جائیں گے جتنے draw data کی value کی decimal place ہے اس سے ایک بڑھا دیں گے اور اس کو boundary میں تصفت کریں گے for example when the range of the data is large the data must be grouped into classes that are more than one unit in width and this is called grouped frequency distribution for example یہ آپ کے سامنے the procedure for constructing the preceding frequency distribution is given in example 2.2 example 2.2 کی ذرا آگے ہیں کرتے ہیں بھی the values in this value the value 24 and 30 of the first class are called class limit یہ class limit however the lower class limit is 24 it represents the smallest data value the upper class limit is 30 جب میں اسے plot کروں گا 24 25 26 27 28 جب میں اس سامنے ہی کرتے ہیں 24 سے 30 31 سے 37 ایسی ہے 30 31 کے درمیان جو جگہ ہے وہ کیا کون کبر کر رہے ہیں 24 سے 30 یہ ہے 31 سے 37 یہ جگہ کہاں بھی جوڑے ہیں اس کا بار چارڈ یہ بن جائے گا اس کا یہ بن جائے گا کہ ایک ڈیٹا ویلیو بیچ میں ہوگی نہیں کوئی ظاہرہا وہ 30 میں ہوگی یا 31 سے اوپر ہوگی مگر جب ریپریزنٹ کروں گا تو یہ جوڑے میں نہیں ہوں گے سر میں یہ 1.5 سے دیکھ سے ہوگی جوڑے میں مرے جائے گی نہیں ہم اس کی ریپریزنٹ پر کہہ رہے ہیں کہ لائن کو جوڑے کے در یہ گیپ تو ہم کیا کرتے ہیں 30 اور 31 کا گیپ 1 ہے ڈیوائیڈ بائی 2 0.5 0.5 اس کو دے جاتے ہیں 0.5 اس کو پیچھے لے آتے ہیں یہ 30.5 ہو جائے گی اور وہ بھی 30.5 سے شروع ہوگی کوئی ویلیو پوائنٹوں میں نہیں ہے آئے کی کوئی نہیں مگر جب لائن بلے گی تو وہ جوڑی بھی ہوگی brush ڈیوائیو 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 as the data but class boundary should have one additional base value and end in a 0.5 0.05 0.005 for example the values 24 32 18 the limits of the class might be the boundaries are this find the boundaries by subtracting 31 میں سے پیچھے کیا اور اس کے اندر add کر دیا یعنی کہ actually 31 37 تھی 31 اور 37 تھی 30.5 اور 37.5 اگلے میں سے بھی پیچھے آئے یعنی کہ they are now جڑے میں ہیں so there is no gap in between class width آپ کو نکل سکتی ہے upper and lower boundary minus کر کے آپ کو بتا لگ سکتا ہے اچھے there اب rule کیا ہے there should be between 5 to 20 زیادہ classes کر لیں گے تو کیا ہوگا میں دو دو کی interval بنا لیتا ہوں sorry limit سے out ہو جائیں گے میں نے کمپلیکس میننگ فل انفرنس ہی کوئی نہیں ہوگی سارا یہ اس طرح ہو جائے گا دو ویڑو ایک دو ایک ویڑو 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 چار کچھ بھی ڈیٹا سے کوئی اس سے کیا خلص کروں گا سارا کٹھا کرنے کا کیا نقصان ہے کیا کچھ نہیں پتا لگ رہا سارا کھول دینے کا کیا نقصان ہے سو دیٹا کے ججمنٹ کال ہماری ہے بہت بڑی ججمنٹ کال دے دی اگر دیٹا سیٹ بہت بڑا ہے تو بیس تک جانتے ہیں اور چھوٹا ہے تو پانچ پر گزارا کریں مگر کم سے کم پانچ سے بیس کے درمیان رہیں پانچ 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 پان تھرٹی تھرٹی ٹو تھری تھی تھرٹی فور اور آگے تھرٹی فائز تھرٹی سک تھرٹی سیون تین آگے تین پیچھے تو یہ اگر یہ آرڈ ہوگا نا زونوں دمیان والا اگر آرڈ نہیں ہوگا پھر وہ ڈیسیمن میں جائے گا تھرٹی ٹو اور تھرٹی ایٹ کریں تھرٹی فائل جائے گا یہ تھرٹی فائل اسے اب اس نے کیا کہہ رہا ہے وہ ensure that midpoint of each class has the same place value as there's no data the class midpoint is اگر یہ دیکھیں نا یہ 37 کر دوں میں 32 اور 37 آپ بتائیں ڈائیڈا ہی ہو گئے تو پھر یہ 34.5 ہو گیا وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو that the class width be an odd number width کیا ہے کلاس کی جو total range ہے سو کیا تیہ پایا lower boundary upper boundary کے درمیان آپ نے تیہ کر دیا classes یہ دیکھیں یہ والی بات classes must be mutually exclusive آپ کی دس اب یہ 20 اور 20 دونوں نہیں ہو سکتی تو اس کو بہتر ہے کہ آپ 21 سے شروع کریں اور classes must be continuous even if there are no values in a class the class must be included in the frequency distribution classes must be exhaustive کوئی ڈیٹا ویو باہر نہ رہ جائے classes must be equal in width so یہ سمپل اگزامپل آپ کے سامنے temperature distribution دی گئی ہے کسی state کی اس میں پچاس state کا temperature ہے seven classes میں اس نے کہا group کریں اب کیسے کریں گے سب سے پہلا step کیا تھا determine the highest value lower value range کیا نکلی ہے آپ کی 34 34 آگئی set the number of class is desired 5 to 20 ہے مگر اس کیس میں آپ کو given ہے seven پہ divide کر دیں گے کتنی بنی 4.9 9 تو رکھ نہیں سکتے تھوڑی بڑی کر دیں گے 5 تک لے جائیں گے rounded up to 5 so round up کرنا ہے آپ نے یہ interesting term ہے round off نہیں کرنا round up تاکہ fall to بڑی ہو جائے data value نہ آئے مگر miss نہ ہو اگر آپ 4 کر دیتے 4.1 آتا تو کیا کرتے 4 کرتے نہیں 4 کرتے تو ضائع ہو جاتا ہے نا تو پھر بھی 5 ہی کرنا ہے حساب کا حصول نہیں follow کرنا کہ 4.5 سے نیچے ہے تو نیچے جوڑ دیں 5.5 اوپر this is not rounding off this is rounding up select a starting point for the lowest class limit this can be the smallest data value or any convenient number اور آپ نے so lower class limit سے 1 نیچے سے start کر دیا تاکہ آپ کو کوئی غلطی نہ subtract 1 unit from the lower so the first class is now 102 104 105 209 tell you the data یہ اب آپ نے کر لیا سارا یہ آپ نے class limits نکال لی class limits کی class boundary نکال لی 0.5 اوپر نیچے کر کے گنتی کر لی frequency distribution باندھو sometimes it is necessary to use accumulative frequency accumulative کیا ہوتی ہے پچھلے کی اوپر اگلی جڑتی جاتی ہے اس سے پیچھے دو تیس سے یہ تین ہو گئے تو یہاں accumulative frequency کیا ہوگی 5 یہاں 8 ہوگی یہاں کیا ہوگی 13 اور this is how it goes on تو یہ 0 to 28 total 50 frequency آپ کی ایک SUV گاڑی ہے جس کی mileage دی گئی ہے آپ کو 34 wheel drive utility vehicle سے لے لی گئی آپ سے کہا گیا construct a frequency distribution and analyze the distribution تو سمپل ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا classes بنائیں اب آپ نے دیکھا رہی ہیں جا 7 now the data set is small class consisting of single data value can be used so there are 12 13 14 15 16 17 19 if the data are continuous class boundaries can be used subtract 0.5 tally data تو آپ نے یہ دیکھا کہ single digit values ہیں ان کیونکہ یہ یہ کیا چیز ہیں یہ consumption ہے تو consumption تو ایک کلومیٹر کی important ہے تو آپ نے اسی کیوں limits لگائیں گنا آپ نے تو almost یہ سا لگائیں 14 وحیقل گیٹ 15 اور 16 مائل پر گیلن تو آپ پر دیکھا جب آپ نے 15 اور 16 تب دیکھی بات یہاں پر آپ دیکھیں تقریباً لگاً ڈیٹا آپ کے پاس جی وہ پروجیکٹ کالیٹی منجمنٹ ایک اور سبجکت ہے ہر جگہ ڈیٹا ہے جہاں بھی ڈیٹا ہے نا چاہے وہ پروجیکٹ منجمنٹ کا بھی ایک نالیج یہ دیا پروجیکٹ کالیٹی منجمنٹ ہے ادھر بھی یہی ٹولز ہیں رن چارٹ کنٹرول چارٹ اور جیٹا جو ریپریزنٹیشن ہے ساری یہ سٹینڈڈائیز ٹولز ہیں ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ پرنا یہ چاہ رہے ہیں ہم کے وہ کون سے ٹولز ہیں جو کالیٹی کنٹرول کریں گے کالیٹی منجمنٹ ابھی نہیں ہم پڑھ رہے ہیں ہم کالیٹی کنٹرول کے ایڈنگ ٹولز پڑھ رہے ہیں مگر یہ سب انٹرچینجبل ہیں ادھر بھی یہ سارے جائیں گے پروجیکٹ کالیٹی منجمنٹ میں اور ایک پڑھ رہے ہیں یو کرنگ میں ریکننگ میں و جو جو فیکٹری میں ادا ہے وہ ریکننگ میں نئی فیکٹری لگا رہا ہوں تو پروجیکٹ ہے سو جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ ریکننگ کے لئے پڑھ رہے ہیں ریکننگ کے لئے پڑھ رہے ہیں ہم نے پچھلے سمر میں جو کورس پڑھا وہ کیا تھا ایڈوانس آپریشنز مینیجمنٹ آپ نے اپنے کورس کنٹینٹ میں ایڈوانس پروجیکٹ مینیجمنٹ بھی کسی سے پڑھا ہوگا اور یعنی کہ آپ نے پروجیکٹ مینیجمنٹ جو بھی آپ یہاں پڑھ رہے ہیں کورس وہ ہے انجنیرنگ مینیجمنٹ یا سپلائی چینج مینیجمنٹ یا کوئی آپ کا پروگرام کا نام ہوگا سو یہ جو میں وہ بھی پڑھاتا ہوں پروجیکٹ کولیٹی کنٹرول پروجیکٹ کولیٹی مینیجمنٹ بٹ اس کی کونسپٹ سوڑے ڈیفرنٹ ہے مگر ایک پروجیکٹ میں ایک ریکننگ ایکٹیوٹی ہے تو وہ بھی آپریشن بن جاتی ہے جدر بھی ڈیٹا کب جنریٹ ہوتا ہے جب ایک ایکٹیوٹی ایک سے زیادہ دفع ہو سارا کے سارا چیکنگ انسپیکشن سب اس میں جاتا جاتا ہے مگر جو یہ بیسک کونسٹ آپ نے درست ایڈنٹیفائی کیا یہ ریکننگ کیلئے زیادہ بگر ڈیٹا کہاں ہوگا ریپیٹڈ روز ایک ڈیٹا وہاں پہ اس کے لئے بلکل تھی ایک ڈیٹا آپ کے سامنے ہے کچھ سوال ہیں درہا سوچیں ان کے جواب کیا دیں گے یہ ایج ہے پریزیڈنٹ کی یو ایس پریزیڈنٹ کی جب وہ سوئرنگ ان ہوئی ان کی وردہ ڈیٹا اپٹین فرم اپوپلیشن آفر سیمپل 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 سے سنی کے سارے سارے دیٹا دیا ہے تو یہ اگر وہ لکھا ہوتا ہے اگر وہ لکھا ہوتا ہے اگر وہ ڈیٹا رپریزینٹ تو کوئی شاکی نہ رہتا مگر پھر بھی کیونکہ پریزیڈنٹ کتنے ہو سکتے ہیں تو وہ انہیں دے دی ہیں تو اپیرنٹلی یہ پاپولیشن ہے پہلے سوال کا جواب اگر آپ لکھ سکتے ہیں چیل آپ لکھ پیڑ سنی کے سنیں تے فرگکسٹی ڈیٹا سیکر پھر بھی ڈیٹا کنسٹرکٹا فریکونسی ڈسٹیویشن ڈیٹا یوز یور اون ججبنٹ نمبر آف کلاسز ایج تو ایک ہی ہوگی نا ایج بوچھ رہا ہے ایک آون سال چاہے پانچ کی ہو ہمیں ایج کی ویلیو دینی ہے نمبر آف ریزنٹس نہیں بتانے نمبر آف ریزنٹس نمبر آف ریزنٹس نہیں بتانا ایج بتانے ایک آون سال ہے باون سال جو بھی آری آر دیر اینی پیکش ڈسٹیویشن جب آپ بنائیں گے پیک کیا ہوتی ہے ایک ویلیو دو ویلیو دو پیک موڈ کہتے ہیں یہ یونی موڈل ہے جس کا ایک موڈ ہے یہ بائی موڈل ہے موڈل اور اس طرح کی ملٹی موڈل سو ان میں سے کوئی ایک سوال ہے جو آپ نہیں کر سکتے ایڈنٹیفائی اینی پوسیبل آؤٹ لائر آؤٹ لائر کیا ہوتا ہے اصولاً تو ہسٹوگرام میں کوئی ویلیو بچنی نہیں چاہیے مگر ایک ویلیو جو ہوگی جو بہت دور ہوگی سارے پریزنٹس آٹھ سے ستر میں ایک بانوے سال کا ہے سوالوں کے جواب پہ چلتے ہیں کتنی کلاسے بنائیں گے آپ پانچ سے بیس ہے نہیں سب دیکھیں پانچ سے بیس دے دیا جا ہے تیم تو بنا ہی نہیں سکتے پانچ چھ سات کیا کریں گے نیٹا ویلیوز کتنی ہیں فورٹی فور فورٹی فور اگر پانچ بنا ہے تو نونو آدھیں گی تقریباً بیچ میں کتاں ادھر ہم کیا کرتے ہیں چھے یا سات سوچ لیتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے لویسٹ آئیس پہ ڈیوائیڈ کریں اور کلاس سوال پیج نمبر ون و ون پہ آنسر آنے چل کے دیکھتے ہیں موسیقی کتاں اس موسیقی پوپلیشن ہوگی نوڑیسٹ سکسٹی نائن یونگیسٹ فورٹی ٹو آنسر ویری کلاسز کتنی ہونی چاہیے اس کی بیس پہ آنسر وڈ ویری اے جار یہ اب آپ نے کتنی بنائی ایک دو تین چار پانچ چھ سات ستارٹنگ فرم در لوڑیسٹل دا آنسر آپ نے اگین آنسر ویری فورتہ فریکنسی دسٹیبیشن given in question 4 there is a peak at 54 to 57 اس کیٹیگری میں سب سے زیادہ ہے فریکنسی دسٹیبیشن شوز there is no outlier however if we had to split our frequencies into 14 bins instead of 7 then the age 42, 43, 68 might appear outlier اگر ہم ان کو جوڑتے زیادہ پھیلاتے تو بیچ میں گیپ سا جاتے جب گیپ سا جاتے تو لگتا کہ ایک ہونے والی ویلیو outlier ہے data appears to be unimodal and fairly symmetric centering on 55 years of me کوئی اس میں مشکل بات نہیں تھی کوئی پرشانی نہیں تھی سادہ سا سوال تھا ایک ڈیٹا تھا اس کے کچھ اسٹوگرام بنانا ایک بات ہے وہ تو ایک پروسیجر ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے انفرنس نکالنا اصل بات ہے تو بنائیں گے تو انفرنس نکالیں گے تو بنانا تو آنے ہی آنا چاہیے بنانے کی بھی نمبر ہیں مگر اصل نمبر انفرنس نکالنے کی ہے چاہیے سو یہ ایک سائز ٹو ڈیش ون آپ کے لئے آپ کو محضوظ کرنے کے لئے تیار ہے یا اب آپ اس سے محضوظ ہونے کے لئے تیار ہوگئے اب آپ کی یہ ایک میں یہ نہیں کہا تھا کہ سوال کریں مگر ہر سوال پڑھیں اور ایک ذہن میں خاکہ بنا لیں گے اچھا اس کو ایسے 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 ایک دو سوال سوال کر لیں تاکہ آپ کو کانفیڈنس آ جائے تو یہ کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف ایک پریکٹس سیٹ ہے جو آپ نے یہ کوئیسٹن پڑھنا ہے ٹھیک ہے یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا سوال کروں گا اس کے دو سوال کے سوال دور ویٹر جو ٹوٹل ڈیٹا ہے نا یہ اولڈیسٹ ہے یہ جنگست ہے ٹوٹل رینج کتنی آگئی نو ادھر آٹھ ادھر سترہ سترہ کے درمیان میں دس ٹوئنٹی سیون کی جائیں گے ٹوئنٹی سیون رینج ہے اب اس کو میں ستہائیس حصوں میں تقسیم کر دوں تو ایک ایک کی رینج بن جائے گی ایک ایک کی کلاس بن جائے گی چودہ حصوں میں کر دوں پھر کچھ ہو جائے انہوں نے ہمیں بتایا کہ پانچ سے بیس ہونی چاہیے تو دیٹا بہت بڑا نہیں ہے تو ہم نے سبجیکٹیو جنگمنٹ لگائی کہ چھے یا ساتھ کلاس واضے کتاب واضے نے سیون تو اس نے اس کو سیون میں دیوائیڈ کر لیا تو کیا آئی تقریباً اپروکسیمیٹلی تھی کلاسز نہیں رینج ویلیو سیون کلاسز 42 سے سٹارٹ لیا 45 یہ 3 سے 4 ہو گیا تقریباً 3.4 آئی ویلیو تو اپروکسیمیٹلی 4 جی 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 اس میں دیکھیں گے پانچ اس میں دیکھیں گے تین اس میں دیکھیں گے دو سو یہ تو آپ کے لیے مکمل تیاری ہو گئی ہے آگے چلیں جلدی سے پڑھا دیں یا آرام سے پڑھیں حصولاً دو کلاسوں میں دو چپٹر تو ہونے چاہیے تھے تھوڑے سلو ہو گئے دوہ تو یہ مقصد بھی نہیں یہ دوسرے کا پہلا ہوا ہے دوسرے کے چار حصے ہیں تین حصے ہیں تیسرے کے بھی تین حصے ہیں اگر حصہ پر کلاس کیا تو پھر تو تین چپٹر ہی ہوں گے میٹ ٹیم کی تاریخ کب ہے نومبر تو بارہ نومبر آپ کہہ رہے ہیں تقریباً یہاں پہ شروع ہوگا تو ہمارا میٹ ٹیم یہاں ہوگا ٹھیک ہے جی ایسی اچھا ہے سو ایک دو تین آج کیا ریٹ ہے ایک دو آج چھ چھ ہفتے اور چار سے پانچ چپٹر ہو جائیں گے پانچ چپٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھا نہیں کوئی جی انی کویسٹن سو فار کوئی پریشانی ابھی تک تو آسان آسان ہسنے کھیلنے والی باتیں ہو گئی ہیں کوئی اس پر گف شپ تو کوئی آج تو نہیں ڈدایا ٹھیک ہے اگر آپ نے اس ہفتے کا چپٹر ٹو ڈائش ون تک نہ پڑا تو اگلے ہفتے ٹو ڈائش ٹو تھری فور آ جائیں گے پھر اس سے اگلے ہفتے تیسرا آ جائے گا پھر ایک ڈم ہر ایک کی پرابلم سیٹ ہے کوئی بیس بی سوالوں کی تو اگر آپ ریگولر نہ رہے اور آپ نے اگلی کلاس میں مجھ سے سٹارٹ ہوتے ہوئے نہ پوچھا سر ایک منٹ روک جائیں سوال نمبر ستیس اٹھائیس نہیں ہو رہے ہم سے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے کیا کہنا چاہ رہے تو محض یوں کروں گا کہ چل پڑے آگے بالکل تو اگر آپ روک لیں گے تو اچھا ہو جائے گا اس امید پر نہ رہی گا کہ کوئی اور روک لے گا ہو سکتا ہے اس کو ستائیس سمجھ میں آگے ہوں گے اور اٹھائیس میں پوچھا آپ کو شاید تیسرا نہ آئے تو آپ کے پاس اپنی اپرچونٹی ہے پوچھنے کی پہلے پنگرہ ایک منٹ ہم پرانے سوال سوال سے زیادہ سمجھا دیں گے ایسے کرو ایسے کرو اور پروفیشنل کلاس ہے کہہ دیا دیکھ لیجے گا تو اس کا مطلب ہے دیکھ لیجے گا میں نے گھر آکے نہیں کہنا اٹھو جاغو کھولو کتاب پڑھو نہیں سوری ایسا نہیں میں کل چیک کروں گا نہیں جو اسائنمنٹ دوں گا وہ آپ سے وصول کروں گا ٹھیک ہے جی سو پلیز بی ریگولر سرسل ایک مقصد ہے کہ ہم اس کو ریگولیریٹی سے فالو کریں سریکھو سوال اچھا ہے جواب بھی آپ ہی ہیں کیا نام ہے سر آپ کا حضر ہاں بس حضر ذمہ داری سمال لو بس اسی گروپ کی اچھا سوال کیا تھا آپ کچھ بھی نہیں تنگ کروں گا صرف پیغام رسانی کا ذریعہ ہے اور اب تو گروپ بنا رہا ہے تو ڈیریکٹ پیغام سب تک پہنچ جاتا ہے پہلے میں آپ کو بیجتا ہوں پھر آپ اس گروپ پہ چڑھاتے ہیں جو نہ مشکل ہوگا تو آپ اپنا پرسنل میسیج کر دیجئے جو نمبر ہو تو کوئی چیز بتانی ہو تو نائنٹی پرسنٹ میں ڈیریکٹی گروپ پہ آپ نے دیکھا گروپ کی شکل بھی بدل دی ہے نام بھی بدل دی ہے تاکہ پرانے حضرات جو کہ بلا وجہ محضوظ ہو رہے ہیں وہ چلے جائیں جلدی میں اس لیے رہا ہوں کہ ابھی ایک تھیسس ڈیفینس ہم نے کرنا ہے تو اس کے لیے پہنس دیں گے آج کیا ڈیٹ ہے پچھلی گلاس انیس کو ہوئی تھی ساکب فواد مذر حضر حسین زبیر سرفراز حمزہ علی عثمان علی وقاس حسد بٹ محمد فاروق فرا خان انیلا فاروق رحمان محمد خان داؤد خان عبد الرحمان عامر واحد محمد ارسلان محمد علی انام الرحمان خلیل اللہ خلیل اللہ ساہیب سرور نہیں جی ابھی بتاتا ہوں ساہیب سرورز یا بتنی کیس سدام جی جن جن کے نام نہیں بولے گئے جی میرم نمبر میرے پرس نہیں ہے کھرانے ابھی محمد جواد محمد جواد خان جی اور نمبر 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 مشتاق مشکات مشکات ماننا مکر میں چھوڑتا نہیں ہوں ٹھیک ہے نمبر بولو یاد نہیں اب کچھ بھول گیا سب کچھ پورا نام بولو فضل نہیں ہے آپ لسٹ میں مجھے نہیں بتا میں محسن سے پوچھا ایڈوانس عبداللہ تم کہا سے آگئے نمبر بولو پھر آگئے عبداللہ بچے گئے لگتا ہے پچھلے میں کیا آیا پچھلے میں مبارکو جی اور جی مہم لسٹ میں نہیں ہے ابھی آپ کشور یاس مین اب بیکلی جسٹ بناو بس کا مطلب ہے جی اور کوئی اور نہیں سر آپ نے اپنا لکھا تلاس ٹھیک میں نے جی بھائی کیا کہہ رہے ہو میٹا بیٹا میرے پاس تو وہ جسٹ ہے جو پچھلی دفعہ آپ نے بھری تھی میں نے صرف یہ کیوں بھر رہا ہوں یہ کیوں بھر رہا ہوں مزاو اٹینڈنس کے پانچ نمبر ہیں حاضریاں پوری کریں پانچ بٹا پانچ تو لے جائیں چاہد بویا وہی پانچ آپ کیوں مگر کچھ تو ہوگا ویڈو تو برا لگے گا تو پانچ ادھر سے لے لیں کچھ اسائنمنٹ کوئیزوں سے لے لیں صحیح بات ہے ملنے تو سو ہی سی پہ چاہیے تھے چلیں یہ ان سے فائدے میں جو اس طرف بیٹھے ہیں آپ آتے ہیں all the way تشریف لاتے ہیں کچھ تو اس کا ہیڈوانٹی چلیں ملنے تو سویدیوانٹی چلیں ملنے تو سویدیوانٹی چلیں